اسلام علیکم جیس پارک نقص ساتھ میں ہوں حافظ نمان پاکستان میں سوشل میڈیا جو ہے شترے بے مہار ہو چکا ہے یعنی کہ آپ جو مرضی جس کے مرضی خلاف بک بک کریں ٹرٹر کریں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خاص طور پر وہ لوگ ان پر بہت زیادہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جو لوگ پاپولر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا تنادیہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے تنادیہ کھڑا کرنے والی جو شخصیت ہوتی ہے یا جو پرسنلٹی ہوتی ہے وہ اس کو دوسرے حریف کو تنقید کا نشانہ بنا کر زیادہ سے زیادہ لائکس بٹورتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نظروں میں آتا ہے اور پھر اس طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے سوشل میڈیا پر آپ نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا کہ جو دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور کیچڑ اچھالنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پھر ان کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں یا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر نکل جاتے ہیں تو اسی حوالے سے ایک حکیم شہزاد لوہا پارڈ ہے ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر آمر لیاقت کی جو دوسری بلکہ تیسری بیوی جو تھی جن کا تعلق سرگودہ سے تھا دانیہ شاہ ان کے ساتھ انہوں نے پچھلے دنوں شادی کی تھی اور وہ شادی بھی انہوں نے ایک قسم کا ڈراما ہی کیا تھا ڈراما اس لیے کیا تھا کہ ان کو بہت زیادہ فیم چاہیے تھی اور اس سے پہلے انہوں نے یہ واردت کی تھی کہ میں یہ مصوف جو ہیں حکمت کے ساتھ ساتھ وقالت بھی کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی گاڑی کو ٹائر پینچر ہو جائے کسی کا تو وہ یہ پینچر بھی لگا دیتے ہیں اور وہ اس طرح کے بہت قسم کے چھوٹے مٹے اور فضولیات قسم کے کام جو ہیں وہ حکیم شہزاد لوہا پارڈ جو ہیں وہ اس قسم کے کام بھی کرتے رہتے ہیں اب یہ انہوں نے کل ایک دعویٰ کیا ہے پاکستان کی بہت ہی بڑی اداکارہ ہبا خان کے حوالے سے ہبا کے حوالے سے انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ انتہائی فضول اور گھٹیا قسم کا دعویٰ ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر جس کا جو دل کرے گا وہ شتر بے مہار کی طرح وہ کسی پر بھی الزام لگا کر اپنے لائکس اور ویوز کو بڑھا لے گا اور اپنی جو شہرت ہے اس کو وہ سمیٹھ لے گا اب یہ حکیم شہزاد لوہا پارڈ جو ہے یہ شجابات میں ایک ان کی چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے انہوں نے حکمت کے حوالے سے اور وہاں پر یہ جلی عدویات بیچ کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں دانیہ شاہ کے ساتھ انہوں نے جو شادی کی تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی ہمارے سنے میں یہ بھی آیا تھا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور دانیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم ڈاکٹر آمر لیاکہ جو ہیں ان کی جو وراثت ہے اس میں بھی حصہ لیں گے اس کے لیے چاہے جتنے مرضی پیسے لگ جائیں پھر اس کے بعد یہ کیس لڑتے لڑتے یہ حکیم صاحب چونکہ وکیل بھی ہیں تو وہ کرتے کرتے ان دونوں کی انڈسٹیننگ ہو گئی اور انہوں نے پلان کیا کہ ہم شادی کرتے ہیں اور پھر ہم جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر شورت کو کافی زیادہ سمیٹ لیں گے تو وہ ایسا ہی ہوا انہوں نے کافی زیادہ شورت کو سمیٹا سوشل میڈیا پر اور دیگر ٹی وی چینلز پر ان کی خبر جو تھی وہ کافی زیادہ گردش میں آئی اور ان کو جو فیم تھی وہ اس میں چار گنا زیادہ اضافہ ہو گیا اب تھوڑی سی جیسے ہی فیم پیمونے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ جس سے فیم جو ہے وہ دوبارہ گین کر لی جائے اور اب انہوں نے جو دعویٰ کیا انتہائی فضول اور کھڑیا قسم کا دعویٰ کیا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہبا بخاری جو ہیں ان کو جو حمل ہوئے وہ ان کی عدویات کے ساتھ ہوئے اس سے پہلے ان کو یہ جو پریگننسی ہے وہ نہیں تھی اور میرے پاس وہائیں تھی میری دوائی صرف انہوں نے ایک مہینہ کھائی جس کے بعد وہ پریگنٹ ہو گئی ہے ہبا بخاری پچھلے کوئی دس پندرہ دن سے کافی زیادہ خبروں میں ان ہے سلسلہ یہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ایک خاتون ہے اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہے موزز خاتون ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے پاکستان کو بہت ہٹڈ ڈرامے دی ہیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک خاتون ہے یہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اداکاروں کا کیا قصور ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریگنٹ ہو گیا تو اس کو ٹرول کرنا شروع کر دیا اور اس کی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ڈالنی شروع کر دیئیں اس کے گھر بیٹی ہو گئی اس کے گھر بیٹا ہو گیا اب یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہے ہیں تو ہوا یہ تھا کہ نیجی ٹی وی چینل میں بیٹھ کر ایک شو کرتی ہیں نادیا خان سینئر ادھا کر رہے ہیں ان کے جو ہبا کے شوہر ہیں وہ ان کے دوست ہیں بلکہ دونوں میاں بھی بھی نادیا کے دوست ہیں تو وہ کہیں آرز جو ہیں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میری جو اہلی ہیں وہ اس وقت امید سے ہیں تو اس کے بعد وہ شو کے دورانی نادیا خان نے کہہ دیا تو نادیا خان کو کافی زیادہ پھر وہ سوشل میڈیا پر سپیس مل گی تو سپیس ملنے کے بعد پھر ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ہبا خان اور آرز خان پچھلے دنوں لندن میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک نیجی ٹی وی چینل کا جو تھا وہ ایوارڈز شو تھا اور ایوارڈز شو میں جب ہبا بخاری آئی تو ان کا بیبی بھم جو تھا وہ دیکھ کر پھر سوشل میڈیا پر ایک نیا طفان شروع ہو گیا اور پھر جو سوشل میڈیا پر ان کو سپیس ملی وہ بہت زیادہ تھی اور اسی سپیس کو دیکھتے ہوئے یہ حکیم شہزاد لوہا پارڈ جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر میرے عدویات کے حوالے سے آپ جانا چاہتے ہیں میری وجہ شورج جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہبا بخاری سے پوچھیں اس موصوف گھٹیا انسان نے کیا کیا کہ نہ صرف یہ دعویٰ کیا بلکہ انہوں نے جو ہم ٹی وی ہے اس کی جو ایوارٹ سیرمنی تھی اس کی ویڈیو بھی اپنے موبائل پر پلے کر کے دکھائی ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ دیکھئے اور محضوظ بھی ہوں اور ان پر لنگ زیادہ سے زیادہ برسائیں کیونکہ کسی بھی خاتون کو اس طریقے کے ساتھ ٹرول کرنا انتہائی گھٹیا پانے اور صرف اور صرف یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک تو اپنی حکمت جالی دو نمبر قسم کی جو حکمت کر رہے ہیں اس کو پرموٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پیسے بٹو رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی پیسے بٹو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ فراد اور یہ سارا کچھ دے کر اگر سوال یہ ہے یہاں پر کہ جو ریاست ہے وہ کیا کر رہی ہے کیا ہمارے پاس ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جو دو نمبر قسم کے اتائی قسم کے ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کو کاروائی کی جائے اور ان کو پلیٹ میڈیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں وہاں پر اس قسم کی جو اشتہار بادی ہے اور تشہیر ہے اور منفی قسم کی جو تشہیر ہے اسے روکا جائے ریاست کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور بلکہ آریز اور ہبا بخاری کو بھی چاہیے کہ اس حکیم شداد لوہا پارڈ جو ہے اس کے دعوے کی نہ صرف تردید کریں بلکہ اس کے خلاف ایف آئی اے میں کیس دائر کریں بھئی تم شجاہ آباد میں وہ لندن میں بیٹھے ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں تمہارا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے اہمیں فضول قسم کی بقواسیت کر کے لوگوں کی جو جذبات ہیں ان کو اشتہار دلتنا اور یہ اس کو کوئی انٹرٹیئرمنٹ نہیں کہتے کہ کسی خاتون کے بارے میں آپ بار بار یہ بات کریں کہ اس کو جو حمل ہے وہ میری دوائی کے وجہ سے ہوا ہے اس کے خلاف تو سیدھا سیدھا فراڈ کا پرچہ ہونا چاہیے لیکن کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ہم نے اتنا فضول قسم کے کاموں کے لیے رکھ لی ہے کہ اب وہ ہمارے ذہنوں میں اس چیدیں جو ہے وہ منفی وہ بہت زیادہ تیدی کے ساتھ سرائیت کر رہی ہیں دوستو یہی کچھ گزارشات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور کچھ خبر تھی حیبہ بخاری کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور آج کا ویلوگ میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ